بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام افضال ارشد ہے اور آج ہم آلو کے پراتھے بنانے جا رہے ہیں وہ پراتھے جو آپ کو دھابوں کے اوپر ملتے ہیں یہ جو روڈ سائیڈ پہ چھوٹے چھوٹے دھابے ہوتے ہیں سٹریٹ فوڈ والے پراتھے ان کا بڑا بہترین ضائقہ ہوتا ہے ملتان چلے جائیں لاہور چلے جائیں باقی دوسرے شہروں میں بھی یقینا پراتھے ملتے ہوں گے آلو کے اور بہت فیمس بھی ہوں گے تو اسی سٹائل میں ہم منانے جا رہے ہیں ان پراتھوں کے لیے میں چکی والے آٹے کا استعمال کر رہا ہوں ویسے تو یہ میدے کے بنائے جاتے ہیں یا فائن آٹے کے بنائے جاتے ہیں فائن آٹا نارملی سستہ ہوتا ہے چکی والے آٹے سے اس لیے اس کو ہوتلوں وغیرہ پر استعمال کیا جاتا ہے گھر کے اندر کیونکہ چکی والے آٹے کا استعمال ہوتا ہے آپ کے گھر میں گودہ وہی پڑا ہوگا وہی لے کے یہ مسالہ بھر کے آپ راتھے بنا سکتے ہیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے پانی جس طرح آپ روٹی کے لیے آٹا گون دیانا وہی طریقہ ہے اس کا یہ آٹا اس طرح جو اب کمبائن ہو جائے تو اس کے اندر آدھا ٹیبل سپون آپ نمک لے لیں یہ آٹا تقریباً ایک کلو کے قریب ہوگا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس نمک کو اس طرح مکس کر لیں اور اس کو اس کے ساتھ گون دے یہ آٹا گود گیا ہے یہ آٹا نرم ہونا چاہیے جس طرح روٹی کا نرم آٹا ہوتا ہے اسی طرح اس کو میں نے گوندائے پانی کی کونٹیٹی اس کے اندر نہیں میں آپ کو بتا سکتا کچھ آٹے زیادہ پانی لیتے ہیں کچھ کم پانی لیتے ہیں تو اس طرح کا آپ نے نرم آٹا چپ چپا ہونا چاہیے تھوڑا سا یہ گوند کے اس کو رکھتے ہیں اس کو ریش دیں گے آدھے گھنٹے کا تاکہ یہ ڈھل جائے اچھی طرح پراتھوں کے لیے آلو کا مسالہ بنانا شروع کرتے ہیں اس کے اندر سب سے اہم چیز مسالہ یہ ہے آٹا سیم وحی ہے جو آپ روٹی کے لیے بناتے ہیں اس میں آپ کو کوئی گھی اس طرح کی چیزیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سیم آٹا ہوتا ہے اب دیکھیں کہ اگر دو من کسی کا آٹا لگ رہا ہے تو اس میں وہ گھی ڈال کے ایکسرا خرچہ کیوں کرے گا تو گھی اس میں نہیں ڈالا جاتا ہے اس کو سیمپل ہی جس طرح روٹی کاٹا بناتے ہیں وہ بنا لینا ہے ایک پین لے لیں ایک پین کے اندر ادھر تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون آئلیاں گھی لے لینا ہے اس کا مسالہ تیار کرنے کے لیے یہ بلکل باریک کٹی ہوئی پیاز ہے یہ اس کے اندر ڈال دیں گے تقریباً دو پیاز بلکل باریک چاپ کی ہوئی ہے اور یہ ریسپی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک کلو علو کے لیے یا آپ نے کم علو استعمال کرنے آدھا کلو لینا ہے تو آپ نے اس ریسپی کو حاف کر لینا ہے اور کوئی سائنس نہیں ہے اس کے اندر ان پیازوں کو تھوڑا سا ادھر نرم کریں گے پیاز اس طرح نرم ہو جائیں ان کو کلر ان کے اوپر لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو صرف نرم کرنا ہم نے تو اس کے اندر تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے ایک سے ڈھر ٹیبل سپون بھی کر سکتے ہیں ادھرک اور لیسن کی پیسٹ ہے یہ ڈال لینا ہے اس کو بھی اس کے اندر اس کے ساتھ پکائیں پونا ٹیبل سپون نمک مسالے جائیں گے اب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون کٹی وی لال مرچ مطلب چلی فلیکس ایک ٹیبل سپون سوکھا دھنیا یہ بلکل دردہ کوٹا ہوا دھنیا ہے اس کا فلیور اور زیرے کا فلیور پراتھے میں لازمی آتا ہے ایک ٹیبل سپون ہی زیرہ یہ کوارٹر ٹیبل سپون حلدی اور یہ مسالے ڈال کے اس کو ان مسالوں کے ساتھ آپ نے پکانا ہے تھوڑا پانی ڈال لیں تاکہ یہ مسالہ جلے نہ دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں اور یہ مسالہ تیار ہے پھر مسالے کو تین سے چار منٹ پکا لیے اب یہ تیار ہے اس کی آگ بند کر دیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا مسالہ بند دائے گا جو اس کے اندر جو سوکھے مسالے ہم نے ڈالے ہیں وہ سارے پک چکے ہیں پراتھے میں آپ کو کچھے مسالوں کا فلیور نہیں آئے گا یہ ایک کلو آلو جو کہ میں نے اُبال کے رکھے ہیں ان کو آپ نے میش کر لینا تھوڑا ہاتھوں سے کریں اس کے اندر تھوڑے تھوڑے موٹے آلو کے ٹکڑے ہوں گے تو وہ پراتھے میں بہت بہترین لگتے ہیں یہ لیں جی آلو تقریباً میش ہو جائیں تو یہ جو مسالہ آپ نے بنا کے رکھا ہے یہ اس میں ڈالیں اس مسالے کے ساتھ یہ میرے پاس کسوری میتھی ہے ایک ٹیبل سپون میتھی ڈالیں میں نے اس کی خوشبو آتی ہے آلو کے پراتھے میں کما ہو لے یہ کچھ سبز مرچیں ہیں جن کو باری کاٹ دیا میں نے دو سے تین سبز مرچیں اور یہ سبز دھنیاں یہ اس کے اندر ڈال لیں اور اب اس کو مکس کر لینا اچھی طرح یہ جتنا مسالہ ہم نے بنایا ہے وہ سارا چلا جائے گا اس میں پھر اچھا فلیور آئے گا ایک کلو آلو میں تو یہ مسالہ جو ہے نا یہ تیار ہو گیا ہے اور اس کو میں نے ٹیسٹ کی ہے ہر چیز پرفیکٹ ہے جس طرح ڈھاپوں پہ سٹریٹ فوڈ پہ پراتھے بنتے ہیں آلو کے بڑا کمال کا فلیور ہے اس کا یہ تو چمچیوں سے بنا کھا جائے یہ آٹا تیار کر رکھا ہوا ہے اب ہم نے پراتھے بنانے ہیں پراتھے بنانے کے لیے آلو کا پراتھا بنانے کے دو طریقے ہیں ایک آپ سنگل پیڑے کے اندر مسالہ بھر کے اس کو بند کر لیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک پیڑا نیچے درمیان میں مسالہ اوپر دوسرا پیڑا اس میں لیئر آ جاتی ہے تو وہ بھی بنایا جا سکتا ہے تو میں سنگل پیڑے والا بنا رہا ہوں تو اس میں ہمیں تھوڑا سا بڑا پیڑا لینا بڑے گا یہ دیکھیں اس طرح اور آٹا جو ہے نا یہ بہت نرم اور بہترین بنا ہوگا یہ اسی طرح ہونا چاہے یہ سخت آٹا ہوگا تو آپ کا پراتھا سخت ہو جائے گا ایک پیڑا لے کے اس کو سب سے پہلے گول کر لیں سوکھا لگانے سے پہلے اگر سوکھا لگائیں گے تو پھر اس کے اندر جانا وہ ڈیزائن بن جائیں گے اور پورا پورا گول نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس طرح گول ہو جائے پیڑا اور پیڑا دیکھیں میری ہتھیلی کے سائز کا ہے تقریبا یہ میرے پاس یہ سوکھا آٹا ہے اس سوکھے آٹھے کے اوپر اس کو ہم لگائیں گے تاکہ اس کو سوکھا لگ جائے اور اس کی چپک ختم ہو جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ہاتھ لے کے اس طرح کر لینا ہے اور اس طرح اس کو دبانا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ درمیان سے یہ موٹا سائیڈوں سے بریگ رہے گا پھر جب ہم اس کو رول کریں گے تو یہ پھٹے گا نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح بنا لیں اور یہ مسالہ اس کے اوپر اس طرح دو بڑے بڑے چمچ تاکہ پراتھے کے ہر کونے تک یہ مسالہ پہنچ جائے اس کو سیٹ کر دیں اوپر اور ایک سائیڈ سے پکڑ کے اس کو اس طرح اس کی پوٹلی بنانا شروع کریں یہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ اس کو اس طرح گول کر کے بند کر دیں یہ دیکھیں سوکھا لگانے سے پہلے اس کو آپ نے تھوڑا سا دبا کے بند کرنا ہے اب اس کو سوکھا لگا کے رول کریں گے سوکھے کے بغیر رول کریں گے تو یہ پھٹ جائے گا یہ دیکھیں اس کو اب ہاتھوں سے اس طرح بڑا کرنا شروع کریں اور بلکل ایک گول تھا پراتھا بنا لیں بیلے لے لیں اس طرح اس کو بڑا کریں اب یہ دیکھیں ادھر سے سوکھا اس پہ کام ہے تو دوسری سائٹ پہ ہم پلٹیں گے تو یہ چپک جائے گا اس لئے سوکھا لازمی لگائیں اس کو بلکل ایک گول پراتھا اور اس کو اب توے پہ لے کے جائیں گے اور توا بھی آپ کا گرم ہونا چاہیے بلکل تیز آنچ پہ توے کو گرم کریں اتنا کہ اس کے اندر سے دھوہ نکلنے لگے اور یہ پراتھا لے آئیں ادھر اب اس کو آپ نے اس گرم توے کے اوپر پکنے دینا ہے اتنا کہ اس سائٹ سے کلر چینج ہونے لگے اب یہ دیکھیں اس کا تقریباً کلر ڈارک ہو گیا مطلب یہ پک چکا ہے ایک سائٹ سے تو اس کو ہم اس کی یہ سائٹ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں اور سائٹ چینج کرتے ہی اس کو آپ نے گھی لگا کے پکانا ہے تاکہ یہ اکڑے نا جو چکی کا آٹا یہ اکڑ بھی جاتا ہے اس لئے اس کو تھوڑا سا آپ گھی لگا کے زیادہ نہیں پکانا اوپر کک کریں گے آٹے کو تو یہ اکڑ جائے گا جب ہم اس کے اندر مسالہ بھر کے اس کو بیلتے ہیں تو یہ جو مسالہ ہے نا یہ پورا پراتھے کے اندر کونوں تک پھیل جاتا ہے یہ دیکھیں کلر دیکھیں بہت بہترین کلر آرہا ہے اور نرم پراتھا پکے گا آپ کا انشاءاللہ اگر آپ اس کو تیز آنچ پر پکائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے بہترین کلر آ چکا ہے اور یہ پراتھا تیہ آرہا ہے اس کو ادر سے نکال کے ایک پلیٹ میں ڈال لیں گے یہ چیز تو یہ پراتھے تیہ آرہا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کی کس طرح بہترین یہ پراتھے ہیں دیکھیں کہ اند تک بالکل آخر تک مسالہ پہنچا ہوا ہے اور بلکل صافٹ پراتھا ہے اور بلکل صافٹ پراتھا ہے اگر اس کو کرتے ہیں جی ٹیسٹ اس میں لائے روانا ماشااللہ جی بہترین پراتھے ہیں آپ نے بنایا یہ دفعہ ضرور ٹرائے کرنے علو کے پراتھے کس کو نہیں پسند آپ بنائیں گے یہ بلیا پراتھے آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں تو آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس سیسے بھی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ